اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کو سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ روٹی کھانے والے مسلمان حضرت علی کا فنمان ضرور سنیں اگر آپ بھی روٹی کھاتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانا کیسا ہے رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کی کیا کیا فضیلتیں اور برکتیں ہیں اور دوستو ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بھی یہ دو کام ہوتے ہوں گے تو اس گھر میں تنگ دستی اور بے برکتی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو رزق حلال کمانے اور کھانے والوں کے لیے اللہ پاک رزق کے خزانے کھول دیتا ہے دنیا میں ان کو عزت سے نبازتا ہے اور آخرت میں بھی بلند درجے سے ان کو نبازتا ہے روزی فضل خدا بندی ہے اس لیے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا شہادت بندی ہے مگر اللہ کو بھول کر مال اور دولت کا غلام بن جانا سب سے بڑی بے وکوفی اور ذلت ہے دوستو لوگ رازی کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں لیکن اگر ہم مال دولت کو چھوڑ کر رازی کے پیچھے لگ جائیں تو مال دولت خود و خود ہمارے پیچھے ہوگا دوستو آج کے وقت میں بغیر کسی وجہ سے رات میں دیر تک جاگنے اور صبح کے وقت دیر تک سونے کی خراب عادت اب مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے مسلمان کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ خراب عادت کیا نقصان پہنچا رہی ہیں یا پھر اس عرض سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے دوستو ہمارے پیارے آقا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لئے بند ہو جائیں اور جس گھر میں بلا وجہ رات میں دیر تک جاگنے اور صبح کے وقت دیر تک سونے کا رواج پیدا ہو جائے تو وہاں رسک کی تنگی اور بے برکتی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو دوستو یہ دو کام ہیں پہلا ہے رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا اور دوسرا کام ہے رشتہ داروں سے ناراض ہونا اپنے گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لئے بند کر لینا یاد رکھئے گا دوستو مہمان جب بھی آتا ہے تو اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے اور جاتے وقت تو اس گھر کی مصیبتوں آفتوں اور بلاوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روٹی کھانے والے مسلمان حضرت علی کا فرمان ضرور سنیں ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کھانے کی کیا فضیلتیں ہیں ایک مرتبہ حضرت علی لوگوں کو درست اخلاق اور امن کا پیغام دے رہے تھے اتنے میں کسی نے پوچھا یا علی زندگی میں اچانک سے عذاب اور مسیبت آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بددعہ ہے تو وہ حیرت کے ساتھ کہنے لگا یا علی رزق کی بددعہ وہ کیسے بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر فینک دیتا ہے اور وہ اللہ کا کھانا زمین پر کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ کھانا فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان کے لئے بنایا تو لیکن انسان میری قدر نہیں جانتے ہیں اور مجھے اپنے پیروں تلے کچل رہی ہیں یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹی کھا لیا کرو یا پھر اتنا کھانا اٹھایا کرو جتنا آخیر تک تم ختم کر سکو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لئے شفا بن جاتی ہے لیکن اگر چلتے وقت تم یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں اور وہ پیروں تلے کچلے جا رہی ہیں تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں وہ پیروں تلے کچلی نہ جائے اور اللہ کی دوسری مخلوقات جیسے کی چینٹی وغیرہ اسے کھا سکیں اے شخص اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا اور رزق کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کھانے کی کیا فضیلتیں ہیں ایک مرتبہ حضرت امام علی رستے سے گزر رہے تھے اتنے میں آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ایک شخص رات کی بچی ہوئی روٹی گھر سے باہر فیک رہا تھا بس جیسے ہی حضرت مولا علی نے یہ سب دیکھا تو آپ قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا یاد رکھنا رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے اور رات کی بچی ہوئی روٹی برکت اور خوشالی کی زمانت ہوتی ہے تو وہ شخص کہنے لگا یہ علی وہ کیسے حضرت امام علی نے فرمایا جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لئے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کی اے اللہ تو نے مجھے خلق تو کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات کہا ہے وہ کھا رہا ہے لیکن افسوس جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی چھوڑ دیتا ہے تو وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کی اے اللہ تو نے مجھے انسان کے لئے بنایا تو لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا اور پھر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کی جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو میرا وعدہ ہے کی یہ جو ٹھکرائی ہوئی روٹی ہے جو بھی صبح اٹھ کر اسے کھائے گا وہ برکت اور میری رحمت پائے گا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کی رات کی بچی ہوئی روٹی پر نور برستا ہے اور جب بھی کسی کام کے لئے جایا کرو تو سورہ نصر رات کی بچی ہوئی روٹی پر پڑھ کر کھا کر جایا کرو اللہ کے فضل و کرم سے تم کامیابی اور برکت حاصل کرو گے